ایرام جیسی ایرام جیہوب آگستو ادھام سرکار میری پیارے سبھی بھکتوں ہم سبھی لوگ نمک کاوپیو کرتے ہیں نمک کاوپیو کھانے میں کرتے ہیں لیکن نمک کاوپیو گیا دی ہم اپنے جیون میں کچھ ایسے طریقے سے اپائے کر لیتے ہیں جس کے بعد ہمارے جیون میں کبھی آردھک تنگی نہیں آگئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گروہ جی پنڈیت دھدن ساستری نے ایک ایسا چمتکاری چیز بتایا کہ بس اس نمک کے ڈبے میں � جوری کبھی بھی کھالی نہیں ہوگی ویسے نمک کا ڈبہ تو کبھی بھی کھالی نہیں رہتا ہے یادی جو ہمارے گھر کی مہلائیں ہوتی ہیں دھیان سے سنیں نمک کا ڈبہ یادی کھالی کہیں آپ رکھتی تو نہیں ہے نمک کا ڈبہ الگ ہے کی نہیں ہے نمک کا ڈبہ ساپ سترہ ہے کی نہیں ہے کیونکہ نمک کا ڈبہ کے یادی آپ صحیح طریقے سے نہیں رکھتی تو آپ کو کرونپتی سے روٹپتی بننے میں سمائے نہیں لگے گا ہمارے گروہ جی نے نمک کے بہت دھیر سارے پائے باتا ہے تو آج آپ اس ویڈیو کے انت تک بنے رہے گا تاکہ آپ بھی جان سکے ایسا نمک سمندی چوکچ بھی نیم ہے جس سے آپ کو لکیر سے فاکر نہ بنا دے ویسے نمک ہے کیا یعنی صحیح طریقے سے اپیو کرتے ہیں تو یہ جو ہے دھن کو ادھک سے ادھک اپنی طریقے اپنے طرف سے آکرشت کرتا ہے نمک کا خالی ڈبا کبھی بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے واسط دوست لگتا ہے اور تھوڑی سی اس لاپروہی سے آپ کو گریبی جرور ہی لاتے جگے مہلائیں اس بات کو دھیان رہے دکھتے ہیں لیکن مہلائیں چاہے تو آپ کو روڈ پتی سے کروڑ پتی سے روڈ پتی بنا سکتے ہیں اس وجہ سے مہلائیں اس بات کو جرور ہی دھیان دکھیں کیچن میں رسوئی گھر میں نمک کا ڈبا کے ساتھ کیا چیزیں رکھنا ہے نمک کی ڈبی میں کیا چیزیں ڈال کر رکھنا اس ویڈیو کے انت تک جرور بنے رہے گا نمک کا پریوگ ہم اپنے کھانے میں سواد بڑھانے کے لئے کرتے ہیں کیونکہ یدی نمک کا پریوگ ہم اپنے کھانے میں نہیں کرتے ہیں تو وہ کھانا جو بلکل سوادہین ہو جاتا ہے اس کھانے کا ٹیشٹ ہی نہیں رہتا ہے ویسے ٹھیک ہے یدی نمک کا پریوگ اپنے جیون میں صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں ہمارا جیون بھی نیڈر تھا کھو داتا ہے اس وجہ سے نمک کا پریوگ آپ صحیح طریقے سے اپنے جیون میں واسط دوست کا انصار جو کچھ بھی بتایا گیا آپ ویسا کریے واسط دوست کبھی نہیں لگے گا کئی سارے ساسروں میں بھی وڑیت ہے کہ کھالی ڈببان نہیں رکھنا چاہیے اور بھی دھیر سارے اپائے بتایا گیا یدی ایسی آپ گلتیاں کر دیتے ہیں تو ماتا لکشی میں کرودیت ہو جاتی ہیں جس وجہ سے آپ کا یدی اپائے کرتے ہیں تو آپ کو بی سی ایس پھل ملتا ہے آپ کے جیون میں دردیتا ہے من نہیں لگتا ہے من مٹاؤ رہتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کچھ خویا خویا لگتا ہے من بلکل بیچائن رکھتا ہے آپ کا کوئی گھر کا بجلی کا اپکرن ہے بار بار خراب ہو چاہ رہا ہے بار بار بلو کا خراب ہونا انیک پر کر کے کچھ ایسے اصوب جو سنکیتیدی آپ کے گھر میں دکھائی دے رہے آپ کے گھر میں نقراتمہ کرجا کا سنچار ادھیک ہے آپ کو اس کے لئے کرنا کیا سمپل سا اپائے ہے آپ کو اپنے گھر میں پوچھا لگاتے ہیں تو روج پوچھا لگائے لیکن پوچھا کے پانی میں آپ کو سمدری نمک جرور ڈال کر کے پوچھا لگائے بس اس کام کو گروار کے دن نہیں کرنا ہے گروار کا دن گرو برسپتی کا دن ہوتا ہے اور اس دن پورا دن نمک کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے اس وجہ سے گروار کو چھوڑ کر کے باقی نمک کے ساتھ پانی ملا کر کے آپ کو پوچھا جرور لگانا ہے جدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے نقراتمہ سکتی ہے ختم ہو جائے گی اور کافی آپ کے استطیق صحیح ہو جائے گی آپ کو منچہ ہی سفلتا ملے گی پیسہ نہیں ٹکتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو کام کرنا ہے دھن کا پروہ تو آپ کو اس کو دھن سمبندی کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں کافی زیادہ نقراتمہ سکتی آگیا تو جس گھر میں ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں زیادہ کچھ نگیٹیو انرجی ہے تو اس جگہ پہ آپ کو کرنا ہے کانچ کا گلاس لینا ہے کانچ کا گلاس میں آپ کو نمک ملا لینا ہے کانچ کے گلاس میں پانی لے کر اسے نمک ملا لینا ہے اور گھر کے ایک کارنر میں آپ کو رکھ دینا ہے اور وہاں پر ایک لال بلب بھی لگا دینا ہے اور جب لال بلب لگا لیتے تو جیسے جیسے وہ جو ہے پانی سکھنے لگے گا جب آپ کو لگے کہ پانی سکھنے لگا پھر سے اس گلاس کو اچھے سے دھو کر کے پھر سے اس نمک میں اس گلاس میں پانی بھر کر نمک ڈال کر وہاں پر رکھ دیجئے جیدی آپ اس اپائے کو کرتے تو اس جگہ سے نگیٹی انرجی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی کیونکہ نمک کیا کرتا ہے نگیٹی انرجی کو اپجار کرتا ہے آپ کو اس اپائے کو کرنا ہے اگلا اپائے تو چاہئے آپ کر سکتے ہیں باتھروم میں کرنا ہے آپ کو ہمیشہ نمک جو رکھا جاتا کبھی پلاسٹک کے ڈبے میں یا کسی اسٹیل کے ڈبے میں کسی اسٹیل کے برطن میں نہیں نمک رکھنا چاہئے تو آپ کو لینا کیا ہے کانچ کی کٹوری لینا ہے کانچ کی کٹوری میں آپ کو نمک لے کر کے اپنے باتھروم میں رکھ دینا ہے باتھروم میں رکھنے کے بعد آپ کو ایک ہفتے کے بعد یا پندرے دن کے بعد وہ نمک جب ایسا لگے کہ گیلا ہو گیا اس میں نمی آ گیا تو اس کو وہیں پر بہوا دیجئے یا ٹوائلٹ میں بہوا دیجئے یا آپ اس کے ساتھ تیبی کر سکتے ہیں باتھروم میں کانچ کی نمک بھر کر کے جرور رکھ دینا ہے پندرے دن بعد اس کو جرور بدل دینا ہے یدی آپ کے گھر میں آپ کے کیچن میں یا کسی کے پرتی یادی نگیٹیو نرجی نجر اجر لگا ہو تو اس پرکار کے سارے کے سارے دوست دھیر دھیر آپ کے جیون سے ختم ہونے لگتے ہیں واسط دوست ختم ہو جائے گا یدی آپ کو ڈر لگ رہا ہو چینٹا ہے بھائے ہے چرچیڑا پن ہو جا رہا ہے بچائنی ہو رہی ہے انیک پرکار کے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بیماریا ہی بیماریا گرسیت ہے تو کچھ ایسے آپ کو سنکیت ملے کہ میرے گھر میں نکراتم کرجا کسی کا بھوت پریت کا سایا لگیا تو آپ کو کرنا کیا ہے تو دونوں ہاتھوں میں آپ کو نمک لینا ہے دونوں ہاتھوں میں آپ کو نمک لینا ہے کچھ دیر تک رکھنا ہے کچھ دیر تک رکھنے کے بعد اس کو لے جا کر کے بہتے ہوئے جل میں آپ کو پانی میں بہا دینا ہے بہتے ہوئے جل میں یا اپنا جو باتھروم ہے وہیں پر پانی کھول کر کے بہا دینا ایسا کام کرنے سے آپ کے گھر میں خوشیاں بھر جاتی ہے جدی آپ کو لگ رہے کہ آپ کے پریوار میں کسی کے اوپر نجر لگ گیا ہے تو آپ کو نجر اتانے کے لئے بھی ایک کام کرنا ہے نمک کا آپ کو کیا کرنا ہے کہ نمک لینا ہے ایک مٹھی نمک لینا ہے اور نمک جو لے کر کے جس کو بھی اوپر جو نجر لگا اس کے اوپر سات بار کلاکوج گھوما دیں گھڑی کے دیسا میں سات بار گھوما کر کے اس کو بہتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے اوپر تنتر منتر کا یا کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تنتر منتر کوئی کر دیا ہے کوئی نگیٹی نرجی آپ کے اوپر آ گیا ہے تو آپ کو پردوس کالم اس بار کو کرنا ہے پردوس کالم نمک جو ہے ایک مٹھی لے کر کے تین بار کلاکوج گھوما دینا ہے اس کے بعد سے نالی میں پھیک دینا ہے لگتار اس کام کو تین دن کرنا ہے یعنی اس کے باوجود بھی اگر نہیں اترتا ہے تو آپ کو ایک مٹھی نمک لے کر کے آپ کو اس کے اوپر سے گھوما کر کے باتھرو میں بھی ڈال دے اس کام کو کرنے سے ہنڈیٹ پرسنٹ ہے آپ کا تنتر منتر یا کوئی نجر لگا ہو تو اتر جائے گا آپ کی گرہ سانت نہیں رہتے ہیں گرہ دوست لگا رہتا ہے تو آپ کو سمپل سا کام ہے گرہ دوست سے بچنے کے لیے آپ کو کھانے میں جو سادھار نمک کا پریوکر کرتے ہیں کھانے میں سادھار نمک نہ پریوکر ہے بلکہ کالے نمک کا استعمال کرے آپ کا گرہ دوست سماپت ہو جائے گا یادی آپ کا منگل گرہ بھاری ہو گیا ہے آپ کے اوپر منگل دوست لگ گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ پانی میں سندھا نمک ملا کر کے آپ کو اسنان کرنا ہے لیکن اسنان کرنے والا کام آپ کو گروہ آر کے دن نہیں کرنا گروہ آر کو چھوڑ کر کے باقی چھے دن آپ کو کرنا ہے آپ کا چندر جو ہے خوش نہیں ہے آپ کا چندر نراج ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بوجن میں سندھا نمک کا استعمال کرے بوجن میں یادی سندھا نمک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا چندر جو ہے خوص ہو جاتا ہے ویسے اب ہم بات کر دیکھ ہمارے گروہ جی نے جو ایسا کیا اچو کو پائے بتایا تھے جو نمک کے ڈیبیم ہمارے گھر کی مئیلہ ہے بس اس چمتکاری چیز کو رکھ دیتی ہیں تو آپ کے جیون سے ہمیشہ ہمیشہ کا دردتہ ختم ہو جاتی آپ کا راہوکیتو جو ہے پربھائیت کر رہے ہیں آپ کو راہوکیتو کا دوست لگا ہو گرہ دوست لگا ہو سب چیزیں سمجھتو جو ہے ویسے نمک کا جو ہے راہوکیتو سے رکھا جاتا ہے اس وجہ سے بس آپ کو اس کام کو کرنا ہے ویسے نمک جس بھی پاتن میں رکھا جاتا ہمیشہ کانچ کے ہی پاتن میں رکھے تو بہت ہی اس کے صبح پریرام دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے جس بھی آپ کانچ کے برتن میں آپ نمک کو رکھتے ہیں جس بھی کانچ کے برتن میں آپ نمک کو اپنے کیچر میں رکھتے ہیں تو اس کانچ کے برتن میں چار پانچ لونگ بھی آپ ہمیشہ رکھتے ہیں اور نمکہ جو پاتر کبھی کھالی نہیں ہونے دیتے ہیں اس کام کو کرتے ہیں تو آپ کے اوپر سے جو بھی گرہ دوست لگے رہیں گے راہو کے تو کا دوست لگا رہے گا سنی دوست لگا رہے گا دھیرے دھیرے سب کا دوست کٹنے لگتا ہے اور آپ کے جیون میں سکھ سمردی ایسور سے بھر جاتا ہے یدی ہمارے گرو جی نے جو کچھ بھی اپائے بتایا ہے کم سے کم ہمارے گھر کی محلائیں یہ تو بہت سمپل سی بات ہے جو چمدکاری چیز رکھنے والا ہے بس آپ کو اپنے گھر کے اس کانچ کے پاتر میں آپ کو رکھ دینا ہے اس کا کرنے سے آپ کے جیون میں سکراتمہ کے پربھاؤ دکھائی دینے لگتا ہے آپ کو اس میں کیا دکت ہے آپ ہمیشہ اس کام کو کر سکتے ہیں اور یدی ہم نے جو کچھ بھی گرو جی دوارہ جو کچھ بھی اپائے بتایا گیا یدی آپ کو اچھی لگئے تو کم سے کم اس ویڈیو کو لائک کرئے یدی ابھی تک سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب جروع کر لیں